اگا جانم علی ابن ابی طالب صلوات ایک صلوات مل کے بلند آواز سے تلاوت فرمائیں سب سے پہلے آپ تمام حاضرین مجلس کی بانیان مجلس کی ممتزمین و معاونین مجلس کی اور برخصوص پوری دنیا میں بسنے والے پہلا جملہ میں فضائل کا پڑھنا چاہتا تو مجھے نہیں پتا کون بندہ کہاں تک پرواز کرے اور مجھ سمیت پوری دنیا میں بسنے والے وہ خوش نصیب اور وہ خوش بکتہ حباب کہ جن کو ماں کی گود میں پہلی مرتبہ آنکھ کھولتے ہی اس بات کا مکمل یقین ہو گیا تھا کہ کائنات کے اکلوتے اللہ نے محمد کی اکلوتی بیٹی کی مرضی سے ہم تمام موالیانی حیدر کرار کی آنکھیں کھا کے شفا اور دل ودیر کی مٹی سے بنائے ہیں آپ تمام کی دعاوں کی قبولیت کے لیے تمام مشکلات اور پریشانیوں کے حل کے لیے ملک پاکستان کی محافظت کے لیے اور بلخصوص شہید ملت جعفریہ سلطان الشورہ استاد محترم جناب سید حیدر عزمی صاحب کے بلندی درجات کے لیے کوشش کر کے آخری حلالی تک ایک اتنی بلند سلوات تلاوت فرمائیں کہ آل محمد آپ سے راضی ہو جائیں اللہ اجازت ہے سرکار نوکری شروع کی عزت حسین کی قسم کوئی ذاکری دعویٰ ہے نہیں فقط فقط حاضری ہے جو لگوانی واجب نہیں تھی عوجت تھی بھائی اجاز کا حکم تو جناب کی شہروں کی زیارت سادت حاصل ہو گئی مجمع کم نہیں ہے آواز کم ہے داد کم ہے پہلی بات کرتے ہیں حضرت عبدالفضل عباس کی فضیلت میں اور دیکھتے ہیں آپ کے شمیار پہ بولتے ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ اور آپ کے بیٹے نے بلکل کتنا پڑھنا ہے عرض کی ہے جس کے نوکر ہوں آشما والے بلکل عزت حسین کی قسم یہاں پہ وہ داد والا لالچ ہے نہیں بلکل گھر کی حیثیت سے تشریف فرما انکل غلام عباس یہ آپ کے مجمع میں سے آپ کے بیٹے کو انصاف چاہیے جو بندہ حضرت عباس کا اپنے آپ کو نوکر سمجھتے اس سے بات ہے دوسرے بندے کو چھوٹیئے میں پہلا مصرہ پڑھ دوں اور پہلی مصرہ پڑھ دیکھتا ہوں کیا محور کیا میار کرتے ہیں میں کہہ رہا ہوں جس کے کونے حضرت عباس کیا ہے حضرت عباس آخری حلالی تک سر اٹھائیے گا میں کہہ رہا ہوں جس کے نوکر ہوں آسماء والے اس کا اپنا تلسن کیا ہوگا کیا باتیں بھئی جڑے بول سکتے ہو آخری حلالی تک ہاتھ اچھے نعرہ ہائے دری جس کے نوکر زشان بھئی ایک بات کرتے ہوں رزت حسین کی قسم حضرت عبال فضل عباس کی وضیلت میں جو بندہ اپنے آپ کو مقروض سمجھتے ہیں نا کہ میرا رزق حضرت عباس کی جوتی کے صدقے میں آتا ہے وہ ضرور بولے دوسرے بندے کو بالکل چھٹی ہے میں کہہ رہا ہوں جس کے نوکر ہوں آسماء والے انکل لیا قطع سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں اس کا اپنا تلے سم کیا ہوگا اور میں کہہ رہا ہوں جس کے پنجے میں قبری آئی ہے اس کا باقی کا جسم کیا ہوگا کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے جنہیں بول سکتے ہو آخری بندے تک ہاتھ اچھے نعرہ ہائے دری جس کے پنجے میں قبری آئی ہے مالک آپ کی زندگیاں دراز فرمائے جس کے پنجے میں قبری آئی ہے اس کا باقی کا جسم کیا ہوگا اس کا باقی کا جسم کیا ہوگا آئیت تچاچو لیا قطع جی میرے مجودگی پڑندہ موقع ملے عرض کی ہے سر اٹھائیے گا فتح پور والوں جس جگہ کون ہے حضرت عباس کیا ہے حضرت عباس میں کہہ رہو جس جگہ پرچمے گازی کو لگا دیکھا ہے وہ امام بارگاہ ہو مسجد ہو کوئی گلی ہو چوک ہو چرایا ہو ایمن کسی مومن کا گھر ہو یا کسی مومن کے دل میں میرے مرشد عباس کے علم کی شبیہ ہو جس جگہ جس بندے کے دل میں میرے مرشد ہے عباس کے علم کی شبیہ اس کے ساتھ ہو کیا جس جگہ پرچمے گازی کو لگا دیکھا ہے پھر میں نے کن کو وہی سجدے میں پڑا دیکھا ہے کیا بات ہے بھئی جس جگہ پرچمے غازی کو ایک شیر مسائب کے دو جملے اور یالی یالی جس جگہ پرچمے غازی کو لگا دیکھا ہے میں نے کن کو وہی سجدے میں پڑا آخری بندے تک سر اٹھائیے گا جس جگہ پرچمے غازی کو دس محرم، ایک سٹھ ہجری کربلا کا میدان اور کربلا کے میدان میں حضرت عباس کی طرح نو لاکھ نے دیکھا اس کی حقیقت کیا ہے میں کہہ رہا ہوں جس جگہ پرچمے غازی کو لگا دیکھا ہے جس جگہ ظاہر بھائی آپ جھن سے آگے تو ہاتھ اٹھا کے حضرت عباس کی فضیلت کو سلام کیجئے گا میں کہہ رہا ہوں جس جگہ پرچمے غازی کو لگا دیکھا ہے میں نے کن کو وہی سجدے میں پڑا دیکھا ہے دس محرم کو معاول کیا تھا میں کہہ رہا ہوں تھک گئی ہار گئی موت بھی دم توڑ گئی تھک گئی ہار گئی موت بھی دم توڑ گئی پھر میں نے ایسے میں بھی غازی کو کھڑا دیکھا کیا بات ہے جڑے بول سکتے ہو ہاتھ اچھے نعرہ حیدری میں نے ایسے میں بھی غازی کو کھڑا دو جملے مسائب کے کیونکہ اجاز بھائی کا مجھے ہر سال حکم ہوتا ہے کہ مسائب لازمی پڑھ لیں کروڑ گناہ سے زیادہ فضائل پڑھ لیا جاتا علی کی عزتدار بیٹیاں تب تک راضی نہیں ہوتی جب تک ان کا مسائب نہ پڑھ جائے دس محرم شہزادہ حضرت علی اکبر کی شہادت کے دو جملے پڑھتا ہوں یہیں پہ سلام کرتا ہوں دس محرم اکسٹھ ہجری کربلا کا میدان کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین علیہ السلام تنہا حسین اکیلے حسین لاشیں اٹھا اٹھا کے تھکے ہوئے یہی پہ جناب میر انیس صاحب نے اکس بندی کی ان کا ایک شیر آپ کے بیٹے کی زندگی چلی جاتی شیر نہ پڑتا انہوں نے لکھا جب حسین کا سر کفزہ تلوار پہ تھا آخری بندے تک ایک ہائے کی جگہ یہیں پہ سلام کرتے انہوں نے لکھا اب باز چل بسے علی اکبر جدا ہوا ارے ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا اللہ آپ کی آوازوں پر رحمتیں فرمائے ہم سے جو ہائے کر رہے ہیں مالک آپ کی ہائے قبول فرمائے ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا کربلا کے میرے بعد مسائب کا ایک بہت بڑا نام ہے جس بادشاہ کے بیٹے کی شہادت میں پڑھنا چاہتا ہوں اس بادشاہ کی شہادت قبلہ پڑھیں گے عزت حسین کی قسم باوہ جی حسین علیہ السلام کو اکبر سے بڑا پیار تھا کربلا کے میدان میں دو جملے تمہید کے ایک جملہ مسائب کا یہی پہ سلام کرتے ہیں عزت حسین کی قسم چتیس مرتبہ بھیجا ہے چتیس مرتبہ بھلایا ہے چتیس مرتبہ بھلا کے اکبر کا گلہ چون کے کہتے اکبر مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے اکبر جو بندے ہائے کر رہے ہیں دو جملے یہی پہ سلام جب چتیس مرتبہ حسین علیہ السلام نے زہد بھائی جو بندے آتے ہی بانی کو راضی کرنے ان سے میری بات نہیں ہے جو مسائب آل محمد سننے آتے ہیں سر اٹھائیں جب چتیس مرتبہ حسین علیہ السلام نے اکبر کو جانے نہیں دیا نا اکبر آئے حسین کے پاس اکبر نے کہا بابا 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 پہلے میں اپنا پرس کر دوں پھر آپ اپنا کیجئے گا اکبر نے کہا بابا کیا میرے مقدر میں شہادت کوئی نہیں اس وقت میرے مرشد حسین روئے جتنے بزرگ ہیں جملہ محسوس کیجئے گا اس وقت میرے مرشد حسین رو کے کہتے ہیں اکبر تو ہوتا حسین اور تیرا ہوتا اکبر جیسا بیٹا اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمتیں فرمائے تو ہوتا حسین تیرا ہوتا اکبر جیسا بیٹا میں تجھ سے پھر بھوچتا جمان بیٹے موت کی طرف بھیجنے کے قابل نہیں ہوتے اکبر نے امامہ اتارا اکبر نے کہا بابا بابا مجھے اجازت چاہیے بابا میں نے جنگ کرنے کے لیے جاگا بیٹا جا امام بن کے وعد ہے اب تجھے نہیں بناوں گا جا امام بن کے وعد ہے عزت حسین میرے بادچالی اکبر اکبر پہ سوار ہوئے عزت حسین کی قسم حسین علیہ السلام کا امامہ کھل کے گلے میں آ گیا ادھر سے اکاب نے پہلا قدم رکھا ادھر سے حسین نے امامہ کمر کے ساتھ باندھا ادھر سے اکاب نے چلنا شروع کیا ادھر سے حسین نے چلنا شروع کیا جس بندے کو ماتم نہیں آتا سر نیچے کر لے اکاب نے دوڑنا شروع کیا حسین نے دوڑنا شروع کیا کربلا کے میدان میں ایک ایسی جگہ آئی جہاں پہ میرے مرشد حسین کھا کے کربلا پہ گرے اللہ آپ کی حائے قبول فرمائے دو جملے یہی بس حرام کرتا ہوں حسین کھا کے کربلا پہ گرے اکبر کربلا کے میدان کی طرف یا اچانک میرے بادشاہ علی اکبر کے گھوڑے میں کسی ضعیفہ کا ہاتھ آیا ضعیفہ نے رو کے کہا اکبر اکبر جملہ محسوس کیجے گا آپ کا بیٹا مر جاتا یہ جملہ نہ پڑتا ضعیفہ رو کے کہتی ہے اکبر اکبر میرا بیٹا جیسے تو حسین کو پیارا ہے ویسے حسین مجھے پیارا اکبر واپس آئے ساری تمہید چھوڑتا ہوں آخری جملے پڑتا ہوں یہی پہ سلام کرتا ہوں اکبر گرے بابا کی قدموں میں اکبر نے کہا بابا بابا آپ نے کہا تھا نہیں امام بن کے وعدہ ہے حسین رو کے کہتے اکبر بیٹا وعدہ تو امام بن کے کیا تھا لیکن جو تیرے پیچھے بھاگا وہ امام نہیں وہ تیرا باب تھا وہ تیرا آخری بند تک ایک ہائے سلام کرتا ہوں عزت حسین کی قسم نہیں پڑتا علی اکبر نے حسین سے کیسے اجازت لی بس علی اکبر کربلا کے میدان میں آئے علی اکبر نے جنگ کرنا شروع کی عزت حسین کی قسم میرے بادشاہ علی اکبر نے اتنی بڑی جنگ کی نو لاکھ فوج میں کب کبھی تاری ہوئی یا اچانک دو دستوں نے فیصلہ کیا کہ اکبر اتنی بڑی جنگ کر رہے ہم جیتی جتا ہے جس بندے کو میرے مولا علی اکبر کے مسائم میں رونا نہ آئے سر نیچے کر لے اکبر اتنی بڑی جنگ کر رہے ہم جیتی جتائی جنگ ہار جائیں گے دو دستے میرے بادشاہ علی اکبر کے سامنے آئے انہوں نے کہا اکبر اکبر نے ان کی طرف دیکھا انہوں نے کہا اکبر تو تو کربلا کے میدان میں جنگ کر رہے وہ دیکھ تیری خپی آلیہ کے خیمے کو آگ لگ گئی اللہ آپ کی آوازوں پر رحمتے فرمائے وہ دیکھ تیری خپی آلیہ کے خیمے کو آگ لگ گئی بلا تشبیح میرے بادشاہ علی اکبر نے پیچھے مرگ دیکھا علی اکبر نے پیچھے مرگ دیکھا یا ان دو دستوں میں سے ایک کمینہ نکلا نام جس کا حسین بن نمیر تھا اس نے اپنی بھری جمانی کے زور سے اکبر کے سینے میں برچی ماری ابھی اکبر برچی سے سمبلے نہیں تھے عدداروں ایک دمہ آئے کرنا ابھی اکبر برچی سے سمبلے نہیں تھے یا ایک ظالم نے اکبر کی کمر میں نیزہ مارا ہائے ہائے ایک ظالم نے آخری جملہ سلام کرتا نہیں پڑتا کیسے اترا حسین کا اکبر بس حضر دارو کتاب کا نام قبریت احمر فارسی زبان کی کتاب ہے اس میں لکھنے والے نے لکھا تین اندازیں حسین کے اکبر کے پاس جانے کے دو منٹ مجھے دیجئے گائیں بسلام کرتا ہوں تین اندازیں تین نہیں پڑتا فقط ایک پڑتا ہوں اس نے لکھا حسین اکبر کی لاش پہ ایسے گئے جیسے کوئی نبی نہ قبرستان میں جاتا حسین کہیں گلتے حسین کہیں اڑتے حسین اور اکبر کے درمیان نو لاکھ خوش تھی نو لاکھ بغیرت ہس ہس کے کہہ رہے تھے وہ دیکھو حسین کی آنکھوں کا نور چلا گیا حسین اکبر کی لاش پہ ایسے گئے ہے جیسے چھے مہینے کا بچہ اپنی ماں کے پاس جاتے ازادارو نہیں پڑتا عزت حسین کی قسم حسین نے اکبر کو اٹھایا لمبہ نہیں پڑتا بس عزت حسین کی قسم حسین نے اکبر کو اٹھایا حسین اکبر کو خیام کی طرف لے کے جا رہے تھے آخری بندے تک جملہ محسوس کیجئے گا حسین اکبر کو خیام کی طرف لے کے جا رہے تھے یا اکبر نے اترنا شروع کیا یہی پہ حسین اکبر صاحب نے لکھا انہوں نے لکھا قضاء کی آخری ہچ کی بڑی نامہربان نکلی ارے ادھر صغرہ کا خطایا ادھر اکبر کی جان نکلی اللہ آپ کی اللہ آپ کی